سنننگ بید وسیم میں آپ کے خدمت میں حاضروں اس قائش اور دعا کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں آج کا میرا ٹاپک اسپیشلی پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان میں کہاں ہم انویسٹ کریں ویر بی انویسٹ انڈ ووٹ بی انویسٹ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سی پیک کا پارٹ ہے اور ایک چائنہ کا ون بیلٹ ون روڈ کا جو ایک میجر اس میں کانٹریبیوٹر ہے پاکستان کیونکہ یہ ساری ون بیلٹ ون روڈ جو ہے یہ پاکستان سے گزر کے ہی آگے سی پیک کے پارٹ کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے یورپ اور پھر اس کے بعد افریقہ تک جاتی ہے فیوچر میں یہ بہت بڑا کوریڈور ہوگا اور اس کوریڈور میں بے تہاشا ٹریبلنگ ہوگی بے تہاشا اس میں ٹرانسپورٹیشن ہوگی بے تہاشا اس میں مال ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے گا اور یہی وہ سوچ تھی جس نے چائنہ کو پاکستان میں انویسٹ کرنے پہ مجبور کیا اور چائنہ بڑی تیزی کے ساتھ اس سی پیک کوریڈور میں انویسٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ چائنہ کے ان پارٹ سے جہاں اس کی بزنس ایکٹیویٹی کم ہے وہاں سے وہ کموڈیٹیز کو آرام کے ساتھ یورپ اور پھر افریقہ تک اپنی منڈیوں کو لے جا سکے دوسری طرف اس کی جو آئل کی نیڈز ہیں وہ بھی اسی کوریڈور سے پوری ہوں گی اور وہ میڈل ایسٹ سے جتنا بھی آئل گیس اور انرجی سورسز ہیں وہ اسی کوریڈور سے منگوا سکے گا تو آنے والے وقت میں یہ کوریڈور جو پاکستان میں سے گزرتا ہے بڑی امپورٹنس کا حامل ہوگا اور یہ ایسا رستہ ہوگا جس پہ 24-7 ایکٹیویٹیز رہے گی 24-7 اس پہ موومنٹ رہے گی اس میں بے شمار ٹرولرز ٹرکس اور کارگو موو ہوگا تو آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے جو آئیڈیال بزنس ہوں گے اس میں آپ کا لوجسٹک بزنس، ٹرانسپورٹ بزنس اور ویر ہاؤسنگ بزنس ہے تو یہ تین ایسے سیگمنٹ ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو سوچنا چاہیے اور اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں جگہیں ایسی ہیں جہاں آپ بے تقریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں پہلی چیز جس طرح آپ جانتے ہیں ٹرانسپورٹ اس پہ میں آپ نیکسٹ ویڈیو بھی بناوں گا ٹرانسپورٹ دیفنیٹلی اتنے بڑے روٹ کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سوست بورڈر سے آپ کا مال چلے گا اور یہ آپ کے گوادر تک جائے گا جس کا پورا روڈ انفرسٹرکچر آلموسٹ بن چکا ہے جو رہ گیا وہ بھی بن جائے گا تو اس کے لیے آپ کو بہت بڑے پیمانے پر بہترین ٹرانسپورٹ کی فیسلٹیز چاہیے ہوگی جس میں آپ کی پروجیکٹ ہینڈلنگ کی بھی ٹرانسپورٹ ہوگی جس میں آپ کی پبلک کی بھی ٹرانسپورٹ ہوگی اور جس میں آپ کی ٹرکس اور ٹریلرز کی بھی ٹرانسپورٹ ہوگی سو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوگا ٹرانسپورٹر حضرات کے لیے کہ وہ ٹریننگ لیں اور بہتر تے بہتر طریقے سے پروجیکٹ کو ہینڈل کرنا سیکھیں اس کی لرننگ کریں وائٹ گلوز ڈیلیوریز آپ کا لاسٹ مائل ڈیلیوریز اور جو دوسرے کونسٹ دنیا بھر میں ہیں ان کے اوپر ریسرچ کریں اور نہ صرف ریسرچ کریں بلکہ ان کے اوپر ایکسپیرینس حاصل کریں تاکہ جب یہ پروجیکٹ موو ہو تو ان کو اس میں ایک پرپر شیئر مل سکے ایک بہتر اس میں وہ ارننگ کر سکے دوسرا جو اس کا پارٹ ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ لوجسٹک ہے آپ کی شپنگ لائنز جو ہیں وہ اس میں بینیفٹ اٹھائیں گی کیونکہ شپنگ لائنز کے طرح مال گوادر پہ آیا کرے گا اور یہاں سے پھر موو ہوگا سوس بورڈر اور چائنہ کے لیے تو ان کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہوگا کہ بائی روڈ بائی ای سی اور بائی ائر وہ اپنی موومنٹ کر سکیں آپ جانتے ہیں کہ گوادر میں ائرپورٹ بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ایک بڑا ائرپورٹ بن رہا ہے جس کا بیسک مقصد کارگو کی موومنٹ ہی ہے سو یہ ساری چیزیں لوجسٹک کمپنیز کو بہت فائدہ دیں گی اس وقت پاکستان میں کافی ساری ملٹائی نیشنل لوجسٹک کمپنیز کام بھی کر رہی ہیں اور لوکل کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پروڈکٹ کو بھی ضرور کنسیڈر کریں اور لوجسٹک میں کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اور یہ آپ اگر کوئی نئی کمپنی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں نئی نیا بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک ہیلپ فل لائن ہو سکتی ہے تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے ویئر ہاؤسنگ دیکھیں جب اتنی زیادہ کارگو کی موومنٹ ہوگی جب اتنا زیادہ کارگو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوگا تو دیفنیٹلی آپ کو مختلف اسپورٹس پہ اسپیشلی جو سی پیک کے جو کوریڈور ہے اس کے مختلف اسپورٹس پہ آپ کو ایسی جگہیں چاہیے ہوں گی جہاں آپ اپنے کارگو کو رکھ سکیں جہاں آپ اپنے مال کو اسٹوریج کر سکیں جہاں آپ اپنے مال کو نیکس شپمنٹ کے لیے پروڈیوز کر سکیں سو ان سب چیزوں کے لیے جو بہت ایک میجر ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہوگی ویر ہاؤسنگ کی اسٹوریج کی تو ویر ہاؤسنگ اور اسٹوریج اس وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ اگر ریل اسٹیٹ یا کسی چیز میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اس وقت ویر ہاؤس کے لیے یا انڈسٹر لینڈز جو ہیں اس کے اوپر انویسٹ کریں تاکہ کل کو جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھیں تو آپ اس کے اوپر ویر ہاؤس بنا سکیں اس میں سٹوریج کی فیسلٹی دے سکیں اس میں آپ ای 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 پی کی فیسلٹی دے سکیں اس میں آپ ڈسٹیبیوشن کی فیسلٹی دے سکیں اس میں آپ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی دے سکیں تو یہ ساری لنکڈ ہو جائیں گی تو یہ ایک بڑا آئیڈیال ٹائم ہے اور اس وقت اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں سوست بورڈر سے تو یہ پورا آپ کے پاس شخوپورا کا ایریا پورا آپ کے پاس پیسل آباد کا ایریا لاہور کا ایریا اور پھر اس سے آگے گوادر تک کا ایریا تو یہ سارا ایسا ایریا ہے کہ جس میں آنے والے ٹائم میں بیئر ہاؤسز کنسٹرکٹ ہوں گے اور ان بیئر ہاؤسز کے اندر مال کو رکھا بھی جائے گا اور یہاں سے مال کو ڈسٹیبیوٹ بھی کیا جائے گا اور موسیلی اس میں بڑی بڑی کمپنیز انوالو ہوں گی تو آپ کے لئے بڑا آئیڈیال ٹائم ہے آپ خود بھی یہ بزنس کرنا چاہیں تو آج ہی کوشش کر کے ان جگہوں میں کوئی زمین یا کوئی ایسی چیز لے لیں جس پہ آپ کل کو بیئر ہاؤس کنسٹرکٹ کر سکیں اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے تو وہ بھی آپ کے لئے پیسیب انکم کا ایک بہترین ذریعہ ہوں گی کیونکہ اچھی کمپنیز آپ سے یہ ویر ہاؤسز کرائے پہ لے کے اور اس میں کام کرنا شروع کریں گی سو یہ میری ایک ریکمینڈیشن تھی سی پیک کے حوالے سے کہ ان تین چیزوں کو آپ ضرور کنسٹر کریں اور یہ تین چیزیں آنے والے ٹائم میں آپ کو ایک اچھی پیسیب انکم بھی دیں گی اور آپ کے لئے ایک اچھا امین بھی ثابت ہوں گی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دی دیئے اور ہاں جانے سے پہلے آپ کو پھر یاد دلاؤں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے تو پلیز کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے تاکہ میں بھی اپنی امپروومنٹ کروں اور میں بھی لرننگ کر سکوں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ